اوم نمو رابا اوم نمو پاکوت و سودے بائے جائے شریف کرشن رادے رادے جائے گرو دیو و تنگرو دیو پاکوت کا سکند دت سفا اکہتر ماہ ادھے آئے مہراج کے پاس ان دیسہ پہچانا ارجن بھیم سین کو ساتھ لے جرا سندھ کو مارنا سکھدیو جی بولے کہ مہراج ایک دن شری کرشن چندر جی راتری کے سمیں شری رکمنی جی کے ساتھ دیہار کرتے تھے اور شری رکمنی جی اند سے مذر بیٹھی پریتم کا چندر مکہ نرک انیک ہی طرح سے اپنے نیتروں چکوروں کو سکھ دیتی تھی کہ اسی بھیج رات بطیت بھائی چڑیاں چہ چھائی امبر میں ارنائی چھائی چکور کوب کوب چکور کوب تیوگ ہوا اور چکوہ چکویوں کو سنجوگ کامل بگ سے کمودنی کملائی چندرمہ شب شین پہی اور سورج کا تیج بدا سبھی لوگ جاگے اور اپنا اپنا گرہ کا کارج کرنے لگے اس کال رکمنی جی تو ہری کے سمیپ سے اٹھ سوچ سنکوچ لیے گھر کے کارج کرنے لگی اور شری کرشن چندر جی دے سدھ کر ہاتھ دھوئے شنان کر جپ تیان پوجہ ترپن میں نیچنت ہوئے برامنوں دی نانا پرکار سے سیوہ کر دان دے نمیت نت کرم سے سوچت ہوئے بال بھوگ کھائے پان لگائے لائچی جائفل کے ساتھ کھائے سوثرے بسر بھوپن سمنگائے پہنہ سستر لگائے راجہ اگر سیندے پاس گئے انہیں جو ہار کر جدونشیوں کی سوا دے بیج آئے رتن سگھاسن پر بھراجے مہراج اسی سمیں ایک برامن جائے دوار پالوں سے کہا کہ تم شری کرشن جی کو جا کر کہو کہ ایک برامن نے اپنے درشن کی اپنے لاکھا کیے دوار پر کھڑا ہے جو پرہو دی آگیا پاوے تو بھیتر آوے برامن دی داعت سن دوار پال نے شری کرشن بھگوان جی سے جا کے کہا مہراج ایک برامن آپ کے درشن کی اپنے لاکھا کرتا ہے اور دوار پر کھڑا ہے آگیا پاوے تو آوے حری بولے ابھی لے آو پرہو دے مکھ سے بات دے نکلتے ہی دوار پال ہاتھوں ہاتھ برامن کو سن مکھ لے گئے بپر کو دیکھتے ہی شری کرشن چندر سنگھ آسن سے اتر ڈندوت کر آگے بڑھ ہاتھ پکڑ اسے مندر میں لے گئے اور رتن سنگھ آسن مر اپنے پاس بٹھائے کر پوچھنے لگے کہو دیوتا آبدا آنا کہاں سے ہوا اور کس کارج دے حیت پدارے برامن کو اللہ کرپا سندو دین مندو میں مگد دیش سے آیا ہوں اور بیس ہزار راجے کا سندیشہ لیا ہوں پرہو بولے کیا برامن نے کہا مہاراج جن بیس ہزار راجہ کو راجہ جرسند نے اپنے پل کر پکڑ لکھا ہے تینوں نے میرے ہاتھ آپ کو عطی بنتی کر یہ سندیشہ پہ جا ہے کہ دینانات تمہاری صدا سربدا جہریتی ہے کہ جب جب اسر تمہارے پکڑوں کو ستاتے ہیں تاب تاب تم مبتار لے اپنے پکڑوں کی رکھا کرتے ہو ہے ناتھ جیسے ہرناکس سے پرلاد کو شڑایا اور گج کو گرا سے تیسے ہی دیا کر اب ہمیں اس مہا دوست کے ہاتھ سے شڑائے لیجے اس مہا کسٹ میں تم بے نبر کسی کی سمرت نہیں جو اس بپدا سے نکالے اور ہمارا اوظہار کرے مہارا جتنی بات کے سنتے ہی پربو دیال ہو کے بولے کہ ہے دیرتا تم اب جنتہ مت کرو ان کی جنتہ مجھے ہے اتنی بات کے سنتے ہی برہمان سمتوکر شری کرشن چندر جی کو حسیس دینے لگا کہ اتنے میں نارد جی آئے پستت ہوئے پرنام کر شری کرشن چندر جی نے ان سے پوچھا کہ نارد جی تم سب ٹھوڑ جاتے آتے ہو کہ ہی ہمارے پاہی جو دستر رادی پانچوں پانڈوں دیکھے ہیں اور کیسے ہیں اور کیا کرتے ہیں بہت دن ہوئے ان کو یہ سماجہ نہیں پائے اس سے ہمارا جت انہی میں لگا رہتا ہے نارد بولے کہ مہاراج میں انہی کے پاس سے آیا ہوں سبھی کشل کھیم سے ہیں پر ان دنوں کو راجسو جگ کرنے کے لیے بہت تیاریاں کر رہے ہیں اور گڑی گڑی جے کہہ رہے ہیں کہ بینہ شری کرشن جی کی سائطہ کہ ہمارا جگ پورا نہیں ہوگا اس سے مہاراج میرا کہا مانو پہلے ان کو جگ سوارو پانچے انتھ ٹھوڑ پگ دھارو مہارا اتنی بات نارد جی کے مک سے سنتے ہی پرابو نے اوڈو جی کو بلائے کر سب پر سنگ جرہ سند کا کہہ سنایا اور پانچے کا کہہ شری کرشن جی باز گیرہ چاہی رہو ایسے کرشن جی باز بچن سنایاں جی گرو دیو تن گرو دیو جی رکج چاہے جی باز ی موسیقی